شروع کرتے ہیں اسی بابرکتہ نام سے جو نہید مہربان اور رحم والا ہے جو ہمارے دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے دوستو میں ازاہد رفیق اور میری طرف سے آپ دوستو کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کٹے کیسے پالے جاتے ہیں اور ان کٹوں کو سیل بھی کرنا ہے اور ان کی قیمت کیا ہوگی اور ان کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کہاں پہ یہ موجود ہیں کیسے آپ دوستو یہ حاصل کر سکتے ہیں یہ سارے ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی تو دوستو سب سے پہلے ان کی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں ان کی اوزن جو ہے قریباً تین مند سے ساڑھے تین مند کے قریب ہی جانور ہے اور یہ جانور سیل کرنے ہیں اگر کسی بھی دوست کو کوئی بھی گوشت کے لیے جانور چاہیے ہو یا پالنے کے لیے چاہیے ہو یا جس طرح بھی کوئی دوست اگر جانور لینا چاہے تو مل جائیں گے جانور اور ان کی جو لکیشن ہے وہ ہے کنگنپور اور کنگنپور میں یہ جانور موجود ہیں کوئی بھی دوست لینا چاہے تو عثمان بھائی کا نمبر اوپر دیا ہوگا آپ دوست اس نمبر پہ کال کر کے ان کی لکیشن مزید چیک کر لیں اور ان کو پیچ کر لیں اور ان سے جانور دیکھ کے لے سکتے ہیں ایک دو تین پانچ جتنے بھی یہ ٹوٹل چوتیس جانور ہیں چوتیس جانور موجود ہیں کسی بھی دوست کو کوئی بھی ایک جانور چاہیے ہوگو ایک بھی لے سکتا ہے دس بھی لے سکتا ہے سارے بھی لے سکتا ہے تو ماشاءاللہ انہوں نے جو مجھے بتایا انہوں نے سائلیج پہ ان کی تیاری کی ہے وہ سائلیج ان کو ڈالتے رہے ہیں اور تقریباً چار ماہ سے ان کے پاس یہ جانور موجود ہے بڑی اچھی انہوں نے دیکھ بالا اور ان کی سیوہ کی ہے اور کوشش کی ہے کہ اچھا تیار کیا ہے ان کو کوشش کر کے اور زیادہ سے زیادہ خوراک بھی ہے ان کو ماشاءاللہ آپ ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہیں کتنے خوبصورت ہے اور ان کا وزن اور ان کے پیچھے سے پٹھے اور چیک کر سکتے ہیں ہر چیز اچھے صحت مند ہیں اچھے گوشت والے ہیں اور ان کو سائلیج جو ہے وہ ہر ٹائم ان کے آگے پڑا رہتا ہے سائلیج یہ مکہی کا کھاتے رہتے ہیں اور چوکر وغیرہ بھی وہ اپر ڈالتے ہیں تو بڑے اچھے انہوں نے ان کو تیار کیا ہے کوئی بھی دوست ان کو لینا چاہے تو لے سکتا ہے آپ دوستوں میں سے کوئی بھی اگر کٹا فارمنگ کرنا چاہے تو وہ ہمیشہ کوشش یہی کریں کہ سائلیج یوز کریں سائلیج کے جانور جو ہیں وہ صحت بھی اچھی بناتے ہیں گروہ بھی اچھی کرتے ہیں اور سائل میں آپ کو فائدہ دے جاتے ہیں جو بھی آپ کی جو اوپر خرچ ہوتا ہے وہ بعد میں نکل آتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے بھی ہیں اور درمیانے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں کسی قسم کا کوئی بھی جانور کو دوست لینا چاہے ایک دو پانچ جتنے بھی چاہیے ہوں آپ دوست لے سکتے ہیں ان کے نمبر پہ ان کے وارسہ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دکھائیں انشاءاللہ جلدی ہی ایک بڑی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضری ہوگی مجھے دے جازت پاکستان جزند آباد